بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اپنے یوٹیوب چینل پر میں آپ کو خوش آمدید نہیں کہہ رہا اس لیے کہ خوش آمدید کہنا خوشی کے جذبات میں شامل ہے آج یہ کہنے سے پہلے کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو لاغ کو نہ دیکھیں یہ میں سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا یہ خبر دینے کے کوڈ آف ایتکس میں شامل ہے کہ اگر خبر ایسی ہو کہ جس سے کوئی خدا نہ خواستہ متاثر ہو سکتا ہے تو اسے پہلے متعلق کر دیا جائے یہ خبر روائٹرز کی جانب سے اس دل خراش واقعے پر لکھی گئی اور اتنے متاثر کن انداز میں لکھی گئی کہ میں نے چاہا کہ میں آپ تک پہنچاؤں اور ہم خوشی کی خبریں سنسنی کی خبریں سکینڈلز کی خبریں ڈیولپمنٹس کی خبریں شیئر کرتے ہیں مگر دکھ کی خبریں اس لیے شیئر کرنی چاہیے کہ دکھ سانجھا ہوتا ہے اور دکھ ہمیں مضبوط کرتا ہے سات برس تک ماں بننے کا ارمان لیے اللہ سے اپنے پیروں تلے جنت کی طلبگار ستائیس سال کی زینب نے منگل کی صبح ایک بیٹے کو جنم دیا جنوب مغربی کابل کے چھوٹے سے اسپتال میں زینب کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ گیا تھا زینب نے اپنے بیٹے کا نام امید رکھا یہاں روائٹرز نے اپنی انگریزی خبر میں لکھا ہے کہ امید دری زبان میں ہوپ کو کہتے ہیں صبح دس بجے جب خوشی سے پاگل ہوئی زینب کے گھر جانے میں بس ایک گھنٹہ باقی تھا بس ایک گھنٹہ باقی تھا کہ وہ کابل سے تین گھنٹے کی ڈرائف کر کے بامیان امید کو اس کے اپنوں میں لے جانے کا سفر شروع کرتی پولیس کی وردی پہنے موت کے تین ہر کارے اسپتال کے میٹرنیٹی وارڈ میں داخل ہوئے اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دی زینب جو واش روم گئی ہوئی تھی گولیوں کی آواز سن کر واپس بھاگی اور جب اس مقام پر پہنچی تو شاید بے ہوش ہو گئی وہ لمحہ جس کے لیے اس نے سات برس سعی کی اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہوں گی نو مہینے اپنی کوکھ میں رکھ کر پرورش کی اور پھر محض چار گھنٹے محض چار گھنٹے اپنے بیٹے کے ساتھ بتائے اب وہ بیٹا گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا زینب اجڑ گئی تھی زینب کی ساس زہرہ محمدی کہتی ہے کہ میں بامیان سے کابل کے اس اسپتال تک اس لیے آئی تھی کہ ہم بچے کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتے تھے وہ آنسوں میں ڈوب گئیں زینب کی ساس زہرہ محمدی کہتی ہیں کہ انہوں نے اب بامیان جانا ہے اور وہ لاش کو لے کر بامیان جائیں گے کابل میں ڈاکٹرز ویڈاوٹ بارڈرز تنظیم کے اس اسپتال میں حملے کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے چوبیس افراد اس میں جان سے گئے دو نو مولود جنہوں نے بس آنکھ کھولی تھی ہمیشہ کی نیند سو گئے کن چھے بچے اور ان کی مائیں اس حملے میں مارے گئے جنگ زدہ کابل کے اتا ترک چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹر حسن کامل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیس سال کے کریئر میں اس سے بھیانک منظر نہیں دیکھا اسی روز افغانستان میں ننگر ہار صوبے میں بھی ایک حملہ ہوا کابل کے اس اسپتال میں حملہ زندگی کی نڑسری پر ہوا جبکہ ننگر ہار کے حملے میں جنازے کو نشانہ بنایا گیا چوبیس افراد اس جنازے میں جانے والے کے ساتھ چلے گئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنی فوج کو اس صورتحال میں جارہانہ حکمت عملی اپنانے کا حکم دے دیا طالبان نے افغان طالبان نے دونوں حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا جبکہ ننگر ہار میں حملے کی ذمہ داری اسلامی اسٹیٹ نے قبول کر دی زہرہ محمدی زینب کی ساس کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک حاملہ خاتون کو حملہ آور نے قریب سے گولیاں ماری اور وہ مائیں جو اسپتال کے بستروں کے نیچے جان بچانے کے لیے چھپیں ان کو بھی پیچھا کر کے گولیاں ماری گئیں زہرہ محمدی نے روائٹرز کو بتایا کہ ہم نے اپنے بچے کو امید نام دیا امید مستقبل کے لیے امید افغانستان کے لیے امید ایک ماں کے لیے جسے ماں بننے کی تڑپ تھی اور آس تھی زہرہ محمدی کا کہنا ہے کہ کچھ حاملہ خواتین اور نئی جنت اپنے قدموں میں سجانے والی ماں کو مارنے کے بعد وہ موت کا حرکارہ امید کے جھولے تک آیا وہ ہوش کھو بیٹھیں جب امید پر گولیاں چلیں ان کا کہنا ہے کہ جب آنکھ کھلی امید لہو میں تڑ تھا جب ان کی آنکھ بند نہیں ہوئی تھی تو امید جھولے میں تھا مگر جب آنکھ کھلی تو امید زمین پر گرا ہوا تھا لہو میں تڑ تھا یہ حملہ صبح ہوا حملہ انہوں نے دستی بم پھینکے گولیاں چلائیں اور موت بانٹنے لگے دوپہر کو جا کر سیکیورٹی فورسز نے انہیں ختم کیا اس حملے سے صرف ایک گھنٹہ پہلے ڈاکٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے ایک نو مولود کی تصویر ٹویٹر پر جاری کی تھی دشت برچی کے اسپتال میں میدان صوبے کی لاجورد نے عمر کو جنم دیا جس کی سانسیں کھو جانے کے ڈر سے ڈاکٹرز کو آپریشن کرنا پڑا حملے کے بارے میں ڈاکٹرز ویڈاوٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بزدلی ہے اور محض بیمار ذہنیت کی اکاسی ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک جانب آگ اور خون کی ہولی کھیلتا یہ منظر ہے ایک جانب موت ہے ایک جانب ایک ایسی صورتحال ہے جسے بیان کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور اس صورتحال میں ایک امید جو دم توڑ گئی ایک امید نے جنم لیا امید کہتے کسے ہیں روائٹرز نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ جب لڑائی جاری تھی تو اس وقت گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ میں آگ اور خون کی ہولی میں موت کی تقسیم کے این دوران ایک ماں نے بچے کو جنم دیا اس حملے کے بعد سلام ہے ان مسیحاؤں کو جن کی مسیحائی جاری ہے ایک میڑوائف ہے معصوم قربان زادہ وہ کہتی ہیں کہ ان کا خاندان بہت پریشان ہے ان کا خاندان مسلسل ان سے رابطہ کر رہا ہے ان سے مسلسل فون پر زور دے کر کہہ رہا ہے کہ وہ کام روگ نہیں مگر معصوم قربان زادہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو منع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ہیلتھ ور کریں اور زندگی بچانے کا کام وہ ہر حال میں جاری رکھیں گی اب آخر میں اس خبر سے ہٹ کر اس تمام صورتحال پر ایک نظم یہ نظم میں نے لکھی تھی اس وقت جب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہم نے خود کور کیا تھا وہ حملہ جسے کور کرتے ہوئے ہماری آواز بار بار ہمارا ساتھ نہیں دیتی تھی ہمارا گلہ اس قابل نہیں رہتا تھا کہ ہم بول پائیں اور آنسو بار بار ہماری آنکھوں سے روا ہوتے تھے اور اے پی ایس پشاور کے اس حملے کی تفصیلات بتانا تو دور اب یاد کرتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ حملہ اب بھی جب ہم ہر برس اسے کور کرتے ہیں تو اس کے نیوز پاکیجز چلتے ہیں ہم کچھ ماں کو دکھاتے ہیں کہ وہ اب بھی درد سے گزر رہی ہیں ہم ایسے باپ دکھاتے ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ ان کے بیٹے ان کا کاندھا بنیں گے ان کا سہارا بنیں گے اور ان کے کاندھے چالیس برس کی عمر میں پینتالیس برس کی عمر میں پچاس برس کی عمر میں اس حد تک جھک گئے ہیں جس حد تک کاندھے ستر برس کی عمر کے بڑھوں کے جھک جایا کرتے ہیں اس سانحے پر میں نے ایک نظم لکھی تھی میں نے اپنی اس نظم میں بہت جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی مگر مجھ سے نہیں ہو سکا تو جو میرے دل کی آواز تھی اس دل کی آواز کو میں نے صفحے پر لائنوں پر گھسیڑ دیا تھا میں نے لکھا تھا تمہیں بھیڑیا کہتا تمہیں بھیڑیا کہتا مگر تم اس سے بتر ہو سور تم ہو نہیں سکتے نجس تم اس سے زیادہ ہو زمانے کی ہر ایک گالی تمہارے نام سے بڑھتر زمانے کی ہر ایک گالی تمہارے نام سے بڑھتر تمہیں وہ موت دے اللہ کہ جس پر موت بھی کانپے آمین یہ میرے جذبات تھے ان درندوں کے لیے جنہوں نے اے پی ایس میں موت کا رقص برپا کیا تھا یہ میرے جذبات ہیں ان درندوں کے لیے جنہوں نے دشتی بڑچی اسپتال میں موت کا رقص برپا کیا اور یہ میرے جذبات ہیں ہر اس شخص کے لیے جو انسان مار دیتا ہے انسان ہو نہیں سکتا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلوگ میں موسیقی